بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح امیت عامل کے آٹھویں سبق کے ساتھ آذر ہوں تو سب سے پہلے عبارت ہے اور اس کے بعد یہ ترکیبی قوائد ہیں تو سب سے پہلے جو قیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حروف جارہ میں سے پانچ حروف یک عرفی ہیں یعنی با تا کاف لام واو جو ہے ان کو معرب اللام سے تعبیر کیا جاتا ہے معرب اللام تعبیر کیا جاتا ہے ان کو مثلا الباؤ القافو الواو وغیرہ تو باقی کو غیر معرب اللام تعبیر کیا جاتا ہے جیسے من الہ مز اور منزو وغیرہ اور اس کے بعد جو ہے قیدہ نمبر دو کہ حروف مذکر و منز دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں اب اس کی جو مثال ہے جیسے ہے الباؤ للعصاء کی تو یہاں پر جو با یہ حرف ہے تو یہ مذکر و منز دونوں کے لئے استعمال ہو سکتا ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہے قیدہ نمبر تین مصدر کی اضافت کبھی فائل کی طرف ہوتی ہے جیسے درب و زید انہوں کبھی مفولے بھی کی طرف ہوتی ہے جیسے فدرب و رکاب تو اس وقت فائل یا مفولے بھی لفظاً مجرور ہو کر مدافع لے ہوں گے اور ماناً مرفوع یا منصوب ہو کر فائل یا مفولے بھی ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے قیدہ نمبر ہے چار کہ مصدر تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے کہ اضافت کے ساتھ علی فلام کے ساتھ اور تنمین کے ساتھ تو اضافت کی مثال جو ہے یہ ہے وہاں اتصادش ہے اتصال مصدر ہے اور یہ مدافع کو استعمال ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہے قیدہ نمبر ہے پانچ کہ امہ یہاں جو امہ اس قیدے کے اندر جو ہے امہ آتفہ اور امہ شرطیہ کی پیچان بیان کریں گے کہ امہ آتفہ اور امہ شرطیہ کی پیچان یہ ہے ان کی دو طرح سے پیچان کی جاتی ہے کہ ایک یہ کہ اگر جواب میں فا ہو تو وہ امہ جو ہے یہ شرطیہ ہوتا ہے جیسے امہ بادو فاعوزو اور دوسرا طریقہ جو پیچان کہی ہے کہ اگر اس کے بعد امہ یعو ہو تو وہ امہ آتفہ ہوگا اور اس کے بعد ہے قیدہ نمبر اب اس کی جو مثال ہے جیسے امہ حقیقتاً و امہ مجازل تو یہاں پر جو ہے یہ امہ جو آ رہے ہیں پہلا تو تردیدی ہے لیکن دوسرا جو امہ آ رہے ہیں یہ حرف عطف ہے اور اس کے بعد ہے قیدہ نمبر ہے چھیں کہ اگر امہ تقرار کے ساتھ ہو اور پہلا امہ بغیر واو کے ہو اور دوسرا امہ واو کے ساتھ ہو تو پہلے امہ کو تردیدیہ تفصیلیہ کہتے ہیں اور دوسرے کو عاطفہ کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو واو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے جمہور کے مذہب کے مطابق اور اس کے بعد یہ قیدہ نمبر ہے ساتھ کہ اگر جار مجرور پہلے ہوں اور بعد میں اسم نقرا ہو یا معرفہ ہو تو جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو جار مجرور کو صرف مستقر کر کے خبر مقدم بناتے ہیں بعد والے اسم کو مختصہ مؤخر بناتے ہیں تو نقرا کی جو مثال ہے اور جار مجرور کو مقدم ہونے کی یہ مثال ہے بھی ہی دعا ہون اور اس کے بعد جو ہے قیدہ نمبر ہے آٹھ ہے کہ لفظ نحو مثلو اپنے معباد کی طرح مدافع ہوتے ہیں پھر اپنے مدافع سے مل کر خبر بنتے ہیں بالخصوص جو ہے یہ شرحومیت عامل کے اندر جہاں کئی بھی یہ آئیں گے پھر اپنے مدافع سے مل کر یہ خبر بنتے ہیں مبتدہ معذوف نحو مثالوہ یا مثلوہ یا نحوہ یا مثالوہ کے لیے یا یہ ہے کہ یہ مفولے بھی بنتے ہیں فیل معذوف آنے کے لیے تو اب خبر بننے کی صورت میں یہ مرفوع ہوں گے اور مفولے بھی بننے کی صورت میں یہ منصوب پڑھیں گے انہیز یہ بھی ہے کہ مثلوہ کا لفظ فیل معذوف مثالوہ یا مثالوہ کے لیے مفولے مطلق بھی بن سکتا ہے اور اس کے بعد ہے قیدہ نمبر ہے نو جب کوئی فیل یا عرف یا جملہ بول کر اس سے اس کا معنی مراد نہ لیا جائے بلکہ لفظ مراد لیا جائے تو اس پر اس حمل احکام جاری ہوتے ہیں یعنی وہ فائل مفولے بھی مفتدہ اور مدافع وغیرہ بن سکتا ہے اور اس کو کہتے ہیں اس میں تعویلی اور اس کے بعد ہے قیدہ نمبر ہے دس کہ عرف تفسیر دو ہیں ائی اور ان تو ائی کا ماں بعد یہ مفرد جملہ دونوں کی تفسیر کے لیے آتا ہے اور ان کا ماں بعد اپنے جملے کی تفسیر کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے قیدہ نمبر ہے گیارہ کہ ائی عرف تفسیر کا ماقبل مفردو اور ماں بعد بھی مفردو تو مفسر اور تفسیر جو ہیں یہ مبدل من ہو یا بدل یا مبین یا عطفے بیان بنتے ہیں اور اس کے بعد ہے کہدہ نمبر ہے بارہ کہ مستر منصوب ہو ماکبر فیل یا مستر جیسی کا صفت کا ہم مانا یا اللہ تناہ تو اکثر تو پر وہ تمجیز بنتا ہے اس کی مثال جو ہے امہ حقیقتا اور جو آگے مجازن جوار یہ اس کی مثال بنتی ہے اور اس کے بعد ہے کہدہ نمبر ہے تیرہ کہ اگر حرف عطف کے واسط سے مقدہ کی خبریں متعدد ہو اور معطوف کے درمین توحیل فاصل ہو تو عطف کی دو سوٹے ہیں کہ مفرد کا مفرد پر عطف ہے اور جملے کا جملے پر جیسا کہ لیلستیانت کا جو اس عبارت کے اندر ہے لیلستیانت کا عطف جو ہے لیلساک پھر یہ خبر ہو جائیں گے البابو کی پھر یہ جو ہے یہ مفرد کا مفرد پر عطف ہے اور دوسرا یہ کہ جملے کا جملے پر ہو جئے ہے کے لئے اس سیانت اپنے متعلق معذوب سے مل کر جو ہے یہ خبر ہو مقتدام معذوب علباؤ کی پھر اس جملہ اس میں کتف علباؤ علساق پر ہو تو یہ جملے کا جملے پر ہوگا عطاف اور اس کے بعد ایک قیدہ نمبر ہے چودہ کہ ظرف لاغ کا متعلق جو ظرف لاغ ہوتا اگر اس کا متعلق کون کون سی چیزیں ہو سکتی اس قیدے کے اندر وہ ذکر کی گئی ہے کہ وہ جو ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں فیل یا شبے فیل اب شبے فیل جو ہے اس کے اندر پھر آگے پانچ چیزیں آتی ہیں تو وہ یہ ہیں کہ اس میں فائل اس میں مفعول صفت و مشبہ اس میں تفضیل اور مصدر اور اس کے بعد ان ترکیبی قواعد کو استعمال کرنا اور ساتھی ترکیب ہے تو سب سے پہلے جو لفظ علباؤ ہو یہ معرفہ ہے اور یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع مالف لام ہے اور یہ معرفہ بھی کیونکہ یہ مورب اللام ہے تو اب اس کو ترکیب کے اندر کیا بنائیں گے تو اس کا مابا دیکھنا پڑے گا لیل الساک ہے تو یہ شروع میں کہتا ہے یہ تھا کہ مفتدار خبر والی ترکیب اقصدوں پر ہوتی ہے تو علباؤ کو مفتدار بنائیں گے اور آگے جوار الالساک یہ خبر بنائیں گے تو یہاں پر ہے اور علباؤ پر ایک اور بھی کہتا ہے چل رہا ہے کہ یہ یاکرفی ہوتی ہیں ان کو ان کے مسمع یعنی اسمہ کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے اس کو اس کے مسمع سے تعبیر یعنی الباؤ لکھا گیا تو پانچ عروف عروف جارہ میں ہیں کہ جن کو ان کے مسمع سے تعبیر کیا ہے تو ان کے مشہور ہونے کی وجہ سے تو علباؤ یہ مفتدار آگے لیل الساک جو ہے یہ آرہا ہے لام جار الساکی مجرور ہے تو اب جار مجرور مل کر بھی اس کو کیا بنائیں گے ترکیب کے اندر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا ماباد آرہا ہے ولیل استیاناتی علساکی ولیل استیانتی یعنی با جو علساک اور استیانت کے لیے ہے تو یہاں لیل الساک اس حوالے سے کہتا ہے یہ تھا کہ اگر متدار کی جو خبریں ہیں یہ متعدد ہوں عرف جارہ کے واسطے یعنی عرف عطف کے واسطے سے تو وہاں پر جو ہے یعنی ماتوف اور ماتوف لے کے درمیان یہ طویل فاصلہ آجائے تو وہاں پر تف کی دو سورتیں بنتی تھی مفرد مفرد کا مفرد پر تف ہو جملے کا جملے پر ہو تو اس کی ایک ترکیب یہ ہے کہ لیل استیانت کا تف کر لیا جائے لیل الساک جار مجرور کی صورت میں تو یہاں پر یہ ہے پھر اس کے جو اے یعنی پھر یہ مفرد کا مفرد پر آتا ہے لیل استیانت کا تف لیل الساک پر یہ مفرد کا مفرد پر عطف ہو جائے گا تو اس صورت میں پھر یہ ان کی جو متدار ایک ہو گئے یعنی الباؤ لیکن جملے کا جملے پر کریں تو پھر یہ ہو جائے گا کہ ولیل استیانت سے پہلے جو ہے الباؤ نکال لیا جائے اب یہ ساری ترکیب ملا کر جو ہے آگے اس کتب کر لیا جائے الباؤ لیل الساک پر تو یہ دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں تو جو ادھر جو یہاں پر جو آسان ہے تو اس کو یہ کر لیتے ہیں کہ لیل الساک کو جو ہے جار مجرور مل کر جو ہے یہ بنا لیا جائے مہتوفلے اور آگے واو آتفہ لیل استیانتی جو ہے یہ جار مجرور مل کر اس کو بنا دیا جائے مہتوفلے تو یہ واو آتفہ کے درمیان یہ جو ماہو کہتا تھا کہ واو کا تف جو واو ہے وہ ہوتی ہے جو درمیانے کلام یہ درمیانے کلام میں واہو آئی ہے تو اب ہی اس کے حوالے سے کہہ دا یہ بھی تھا کہ ماقبل کو معطوف علیہ کہتے ہیں اور ماہ بعد کو معطوف اب معطوف علیہ سے مل کر اس حوالے سے بھی کہہ دا یہ تھا کہ جار کا جار پر اتفوت ہو وہ معطوف معطوف علیہ کی صورت میں مل کر ان کی ترقیب کی یعنی جار مجرور مل کر ان کی ترقیب ہے یعنی معطوف معطوف علیہ بنایا جاتا ہے اب یہ جار مجرور مل کر جو ہے یہ بان جائے گا لیلستیانت یہ معطوف اب ماتوف ایلے اپنے ماتوف سے مل کر پیچھے کیا تھا تو پیچھے مردہ بنایا تھا تو اس کی بان جا گیا اب یہ ماتوف اپنے ماتوف ایلے سے مل کر اب اس کو کیا بنائیں گے ظرف مستقر بنائیں گے یا ظرف الائف تو ظرف مستقر یہاں بنائیں گے کیونکہ اس کا مطالق موجود نہیں ہے تو کس کے بنائیں گے صابت ان کے بھی بنا سکتا صابت ان کے بھی کیونکہ یہ تھا کہ جو عروف جارہ ہوتے ہیں یعنی جو عروف ہوتے ہیں ان کو مذکر منو دونوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پر لباؤ یہ مذکر منو دونوں کے لئے استعمال تو یہ ثابت ہے تو انہیں بھی نکال سکتے ثابت انہیں بھی نکال سکتے اب ثابت انہیں فائل ہوا زمیر اس کا فائل اب اس میں فائل اپنے فائل اور ظرف مستقر سے مل کا شیigmہ اس میں ہوگا اب اس کو کیا بنائیں گے تو پیچھ ملتدا بنایا تھا اس کی بانجھے خبر جملہ اس میں خبری آ جائے گا اور اس کے بعد وہاو اتصال شہ بش ہے تو یہ واو جو ہے یہ استینافعہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ واو جو آ رہی ہے یہ واو استینافعہ کیونکہ یہ جملے کے شروع میں اور اس کے بعد ہے واو آتفا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور اس کے بعد ہوا ہے یہ ہوا جو ضمیر آ رہی ہے یہ ضمیر کون سی ہے تو اس حوالے سے پیچھے کہہ دہ گزر چکا پہچان کہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے کیونکہ باقی دیگر جو چار قسمیں وہ یہاں پر نہیں جو ہے یہ سامنے آ رہی تو اس لئے یہاں پر اس کو بنائیں گے زمیر مرفوع منفصل جو ہوتی جب کلام کے شروع میں اکثر طور پر وہ ہوتی ہے ان کو بنایا تھا مقتداء اس لئے یہ مقتداء بان جائے گی تو اب اس کے بعد ہے اور اس کے بعد اتصال و شہہ جو آ رہے ہیں تو اب یہ خبر بنے گا لیکن اس کو دیکھتے ہیں پہلے ایک اتصال تو اتصال جو ہے یہ مسئلہ رہب اب افتیال سے تو مسئلہ کے حوالے سے کہتا ہے یہ تھا کہ مصدر تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ الیФلہم کے ساتھ اور تنمیان کے ساتھ یہاں پر اضافت کے ساتھ استعمال ہو رہے پھر اس کے بعد ایک اور بھی کہہ تھا کہ جو مصدر ہوتا ہے یہ کبھی اپنے اس میں فائل کبھی یہ فائلی قدر مدافع ہوتا ہے اور کبھی مفعول کی طرح مدافع ہوتا ہے جب جس کی طرح مدافع ہوئے گا تو وہ لفظاں تو اس کا جو فائل یا مفعول ہے وہ لفظوں کے اتباع ہے تو مجرور ہوگا لیکن معنی وہ جو فائل یا مفعولی رہیں گے تو یہاں پر اتصال جو ہے یہ فعل لازم بھی ہو سکتا متعدی بھی ہو سکتا متعدی لیں گے تو مفعولی بھی کی طرح مدافع ہوگا یعنی مفعولی کی طرح مدافع لازم لیں گے تو پھر یہ فائل کی طرح مدافع ہوگا اب اتصال مصدر مدافع اب یہ اتصال جو ہے یہ نقرہ بھی ہے اور یہ نقرہ اتصال جو ہے یہ نقرہ ہے اور نقرہ کیوں کیوں کہ معرفہ کی کوئی قسم نہیں پائی جا رہی یعنی صرف اتصال کو دیکھیں ہاں اگر اس کا مہاباد جو آرش ہے اس کو دیکھیں گے تو پھر تو یہ مورا بل اضافہ یعنی یہ معرفہ بان جائے گا تو اب جو اتصال جو ہے یہ نقرہ ہے اور اسم بھی ہے کیونکہ اسم کیوں کیونکہ اس کی آگے اضافت اور یہ مدافع ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے اور دوسرا یہ نقرہ کیونکہ معرفہ کوئی قسم نہیں پائی جا رہی ہے اس کے بعد اشہ ہے تو اب اتصال کو کیا بنائیں گے اس کے بعد اسے مل کر یہ مستر اپنے مدافع اور مدافع لے اس کو کیا بنائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ کل جنکہ اس کے بعد بھی ہے تو اب بعد جو ہے یہ جار یہ مجرور ہے تو اب یہ جار مجرور مل کر کیوں کے بعد جو عرفیں جا رہے ہیں ان کا مدخول یہ ہوتا ہے ان کو مجرور بہتے ہیں یہ اسم پر داخل ہوتا ہے شہر یہ اسم ہے اور یہ معرفہ بھی ہے کیونکہ مورب اللہ میں اور یہ بھی شہر جو یار مجرم ملکہ اب اس کو کیا بنائیں گے تو اس حوالے سے کہہ دا یہ تھا کہ یہ جو اگر ان کا متعلق لفظوں میں موجود ہو تو پھر ظرف علاقہ اگر متعلق نہ ہو تو یہاں اس کا بناتے ہیں پھر ظرف مستقی ہے یہاں پر اس کا جو متعلق لفظوں میں موجود مطالعہ کون سے چیزیں بان سکتے ہیں اس حوالے سے کہہ دا یہ تھا فیل یا شبے فیل تو یہاں پر یہ شبے فیل یعنی شبے فیل کانا پانچ چیزیں آتی تھی ان میں سے ایک یہ تھا مستر تو اب یہ مستر کی ہو جائے گا ظرف علاقہ اور اس کے بعد یہ امہ تو امہ کے حوالے سے کہہ دا یہ تھا کہ امہ شرطیہ اور امہ جو ہے یہ آتفا کی پہچان امہ کے بعد جو ہے اگر فا آجائے تو وہ امہ شرطیہ ہوتا ہے اگر اس کے بعد اہو یا امہ آجائے تو وہ جو بعد والا امہ پہلا تو امہ جو ہے یہ تردیدیا اور تفصیل ہے اور اس کے بعد جو امہ آ رہے وہ آتفا ہوگا تو یہاں پر اس کے بعد جو ہے یہ امہ آ رہے تو لہٰذا اب اس کو امہ پڑھیں گے اور امہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ شرطیہ ہوتا ہے کیونکہ امہ جو ہوتا ہے جو شرطیہ ہوتا ہے وہ امہ ہوتا ہے اور جو تردیدیا یعنی آتفا یا تردیدیا ہوتا وہ ہوتا ہے اممہ اس کے نیچے زیر ہوتی ہے تو یہاں پر اممہ جو ہے یہ حرف تردیدیاں تفصیلیاں ہو جائے گا اور اس کے بعد حقیقتن تو حقیقتن جو ہے یہ پیچھے کیا تھا کہ اب اتصال شبشے مصدر اپنے مدافر مدافلے سے مصدر اپنے مدافلے اس کو کیا بنائیں گے تو اب اس کو بنانے کے لئے اگلا قدمات دیکھنا تھا کہ اممہ حقیقتن حقیقتن جو آ رہے ہیں یہ ماتو فلے ہے کیونکہ جو اممہ جب دو اممہ آ جائیں تو پہلا جو ہوتا ہے یہ ماتو فلے ہوتا ہے دوسرا اممہ کے بعد جو ہوتا ہے وہ ماتو فلے ہوتا ہے دوسرا اممہ کے بعد جو آ رہے ہوتا ہے وہ ماتو فلے ہوتا ہے یہاں پر جو ہے یہ حقیقتن یہ ماتو فلے بن جائے گا واو زیادہ جمہور کے نزدیک دوسرا اممہ کے ساتھ آنے والی جو واو تو جمہور کے نزدیک زیادہ ہوتی ہے تو وہ واو زیادہ اگر امہ جو آئیے عرفِ عطف ہے اور مجازن یہ بان جائے گا مہتوف اپنے مہتوفہ اسے مل کر کیا بنیں گے تو اس حوالے سے کہہ دا یہ تھا کہ یہ دونوں مستر ہیں حقیقت ان مجازن دونوں مستر ہیں تو مستر ہیں تو اس حوالے سے کہہ دا یہ تھا کہ جو مستر منصوب ہو اور ماں قبل کے لیے یو فیل یو ماں قبل فیل یا شبے فیل آ رہے ہیں تو ان کے لیے اگر یعنی مستر منصوب ہو ماں قبل فیل یا مستر یا اسی کا صفت کا ہم معنی یا اللہ تناہ تو یہاں پر یہ پیچھے جو آ رہا ہے اتصال یہ شبی فیل ہے تو یہ جو ہے یہ مستر یا اسی کا صفت ہے یا مستر ہو تو یہاں پر ماقبل جو مستر ہے تو اس کا یہ دونوں جو ہیں تو منصوب ہیں مستر نہ تو ماقبل کیلئی اللہ تناہی ماقبل کے ہم معنی تو اقصد اوپر وہ تمجیز بنتے ہیں اب یہ جو یہ تو بانجے ماتو اپنے مطافلے سے مل کر یہ تو اب اس سے جو پتا چلا کہ اتصال شہبی شہی یہ ممیز ہے اور اس کی تمجیز ہے اب اس کی ترقیب کے اندر جو دو ہیں کہ جو علامہ غلام جلانی مریٹی رحمت اللہ تعالی انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ اتصال شہبی شہی کو یہ ممیز سارا ملا کر بنا دیا کہ حقیقتا مجازن یہ ماتوف اہلے اور ماتوف کی صورت میں تمجیز بنا یہ بھی کی جا سکتی ہے لیکن یہ بھی ہے کہ اتصال شہی جو ہے یہاں پر حقیقتا مجازن یہ تمجیز آنی نسبت ہے تمجیز آنی نسبت جو ہوتی ہے یہ مبہم جو نسبت ہوتی ہے اس سے یہ ابحام کو دور کرتی ہے اور یہ جو یاد جمعہ فعل ہمیں ہوتی ہے یا شبی جو فعل اس کے اندر ہوتی ہے یا یہ ہے کہ یہ اضافت یہاں پر جو شبی فعل یعنی اس میں فائل اس میں مفہل اس کے اس کے اندر ایک تھا کہ اس میں مستر ہوتی ہے اب دوسری جو ترقیبی ہوئے گی کہ اس میں مستر جو ہے اپنے مدافع لے ظرف لاغ اور تمجیزہ نسبت سے مل کر جو پیچھے کیا بنایا تھا تو پیچھے بان جائے گی خبر مبتدہ خبر مل کر جو ہے یہ جملہ اس میں ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ناہو بھی داؤن تو یہاں پر جو ناہو کے حوالے سے قیدہ یہ تھا ناہو مسلو جو ہوتے ہیں تو یہ مدافع کر استعمال ہوتے ہیں اور دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ جملے کی طرح مدافع نہیں ہوتے بلکہ مفرد کی طرف ہے یعنی اسم کی طرف یہ مدافع ہوتے ہیں اب آگے جو آرہے ناہو جو یہ مدافع آگے بھی داؤن یہ مدافع لے بنائیں گے جملہ یعنی یہ بھی ہی ظرف خبر بنا دیں مطالق کر کے اس طرح نہیں کریں گے کیونکہ اس سے تو لازم آ جائے گا کہ ناہو جو ہے یہ جملے کی طرف علاقے جو آٹھ ہیں کہ جو جملے کی طرف جو مدافع ہوتے ہیں تو وہ صرف آٹھ ہیں جو مغنی لبیب جو کتاب اس کے اندر صرف آٹھ بیان کی ہے تو یہ کول ہو گیا کائل ہو گیا یہ آٹھ جو جملے کی طرف مدافع ہوتے ہیں بگنا باقی جتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ مفرد کی طرف یعنی اسم کی طرف مدافع ہوتے ہیں تو یہاں پر ناہو کو آگے بھی دعان جو اس کو مراد لفظ ہو کر بنائیں گے جب مراد لفظ ہو گیا تو اس پر اسم والے ہوں گے اسم کا مطلب ہے نہیں اسم والے حقام جاری ہے اس کو اسم طویلی کہیں گے اسم والے حقام کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائل مفولے بھی مفتدہ اور مدافع ہوتے ہیں یہاں پر زہر اسی بات پیچھے مدافع تھا تو یہ بان جائے گئے مدافع ہوتے ہیں مدافع اپنے مدافع ہوتے سے مل کر اس حوالے سے کہہ دا یہ تھا کہ اکثر طور پر اس خاص طور پر شرع ہوتے ہیں کے عامل کے اندر جہاں کہیں بھی آئے گا تو یہ مثال ہو کی خبر بنے گا تو مثال ہو مفتدہ محضوف کی خبر ہے مثال ہو مدافع آگے ہاں زمیر جو اس کی آئی ہے مدافع ہے تو یہاں پر بھی کہہ دا ہے نکرہ کے بعد زمیر آ جائے تو وہ مدافع والے ان کی ترقیب کرتے ہیں تو یہاں مصر مدنکرہ ہے اس کے بعد زمیر اب مدافع مل کر مقتداب آن جائے گا اور اس کی خبر جمعہ اس میں ہو جائے گا اور اس کے بعد ناو مرتو بزہی دن اب اس کے بھی یہی ہے کہ مرتو بزہی دن اس کو مراد لفظ ہو کر بیان جو ہے یہ بنائیں گے تو اب اس کے مراد لفظ ہو کر کیا بنائیں گے اس حوالے سے کہہ دا یہ تھا کہ اس کے بعد ائی عرف تفسیر آ رہا ہے تو ائی عرف تفسیر کا کہہ دا یہ تھا کہ یہ ماقبل مفرد کی اگر اس کا جو مفسر اگر مفرد ہو تو ماہ بعد بھی جوہر وہ مفرد ہوگا تو یعنی اس کا ماقبل مفرد یعنی اس کو مستر وہ پیچھے مرتو بھی زید ہے اس کو مفرد کی تفہیل میں لیا گیا ہے کیونکہ اس کو تو مستر جملہ بنا نہیں لے سکتے وہ تو خرابی لازم آتی ہے کہ نہ وہ یہ جملے کی طرف اس لئے پھر وہ مفرد کی تفہیل میں ہو کر اس کو کیا بنائیں گے تو اس حوالے سے یہ تھا کہ کہہ دا کہ اگر مفرد تو لہٰذا جو ہے آگے جو التاسہ کا مروری بھی مکا یا کرمین ہو زہید اس کو بھی مفرد کی تفہیل میں کریں گے تو یہ مفرد کے مفرد یعنی ابھی اس کا ماقبل یعنی مفستر جو وہ مفرد اور ماہ بعد جو تفسیر وہ بھی مفرد ہے تو کہہ دا یہ تھا کہ اس وقت جو مبدل مین ہو بدل والی ان کی یا عطف بیان یا موجین ہوئی ترقیب ہوتی تو دہا مرد تو بھی زہید ہی نہیں یہ بان جائے گا مبدل مین ہو یا موجین بان جائے گا آگے اگر فرد تفہیل تاسہ کا مروری بھی مکا یا کو مین ہو زہید ہو یہ مراد لفظ ہو کر یہ بدل جا بان جائے گا یا عطف بیان اب یہ ملک کر بھی جنا وہ کو مدافع لے اگر مدافع اپنے مدافع لے اس ملک پیچھے مثالوں کی جو ہے یہ خبر بان جائے گا اب اس کی ترقیب پیچھے گزر چکی ہے اس کے بعد جو ہے ان کے علاقہ لے اگر ترقیب کرتے ہیں کہ بی ہی داؤن جو ہے یہ اس حوالے با جا رہا جو مجرور ہے کیونکہ یہ زمین مجرور متحصیل کیوں کہ جار کے ساتھ جار مجرور مل کر اب اس کو کیا بنائیں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں داؤن آرہ ہے اس کے بعد تو یہ نکرہ ہے کیونکہ اسم بھی ہے کیونکہ تنمین آرہی اور نکرہ ہے کیونکہ معارفہ کو قسم نہیں پائے جاری اس حوالے سے کہہ دا یہ تھا کہ جار مجرور ہو اس کے بعد نکرہ یا معارفہ ہو تو شروع میں تو وہ وہاں پر اقصد ہو پر مبتدار خبر والی ترقیب جار مجرور کو خبر مقدم متعلق کر کے بنایے تو اور آگے جو نکرہ اس کو مبتدار موخر تو یہاں پر بھی ایک متعلق کر کے ثابت ان کے تو یہ سارا مل کر جو ہے یہ بان جائے گا مبتدار خبر مقدم بان جائے گا آگے داون جو ہے یہ متدار موخر اب خبر موخر خبر مقدم سے مل کر جو ہے یہ جملہ اس میں ہو جائے گا اسی طرح آگے جو مرتو بھی زید ان اسی کی بھی علاقے یعنی معنی کتبار کرتے ہو اس کی بھی الگ ترقیب ہوگی جساں بھی داون کا معنی کتبار کرتے ہو الگ ترقیب کی گئی ہے مرتو فیل تازمیر اس کا فائل تو اب یہ ان دو فیل ماضی کے دو سی جو تو ان کے علاوہ باقی ان کے ساتھ ضمیر بارز متحصیل ہمیشہ ہوتی ہے ضمیر بارز ہوتی ہمیشہ ان کے ساتھ تو یہاں پر یہ ضمیر بارز تازمیر ہے اور فیل ہے مرتو تازمیر اس کا فائل ہے آگے با جار زید مجار مجرم مل کر اب اس کا کیا کریں گے یہ ضرف علاق بن کیونکہ اس کا مطالق موجود ہے فیل تو اب یہ جار مجرم مل کر یعنی یہ ضرف علاق بن جاگا فیل اپنے فائل اور ضرف علاق سے مل کر جمعہ فیل یا ہو جائے گا جمعہ فیل خبری ہو جائے گا آگے اس کے بعد التاسا کا مرور بھی مکہ یا کرمین اس کا بھی معنی اعتبار کرتے ہیں اس کی ترقیب علاق ہو جائے گی التاسا کا فیل مروری جو ہے اب التاسا کا حوالے سے کہہ دا یہ تھا کہ جو ماضی کے دوسیگے ہیں یعنی ان دوسیگوں میں سے ہے یعنی فیل ماضی جو وائد مذکر غیب ہے تو یہ وائد مذکر غیب ہے تو اس کا فائل اندر ہوتا کبھی باہر ہوتا اب التاسا کا فیل اس کا فائل مروری آگیا اس حوالے سے کہہ دا یہ تھا کہ یہ مروری اس کو کیا بنائیں گے یعنی مروری تو یہ مروری نقر ہے کیونکہ کوئی معرفہ کہ کوئی قسم نہیں پائے جو اور اسم بھی ہے کیونکہ مدافع کو استعمال ہو رہے اور اس کے بعد یازمیر جو آ رہی ہے تو یہ ضمیر مجرور متصل کیونکہ اسم کے ساتھ جو ضمیر ہوتے ہیں وہ ضمیر مجرور متصل ہوتی اب اس حوال اس کہتا ہے یہ نقرہ کا ضمیر آ جائے تو مدافع 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 سے مل کر التصاقہ پیچھے بان جائے گا فائل اور اس کے بعد با جار ہے تو اس کے بعد بھی مکان جار جو ہوتا ہے اسم پر داخل ہوتی بات اس لئے بھی مکان جار اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اس اعتباس بھی یہ سمبان سکتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ نقرہ کیوں کو معرفہ کیونکہ نہیں پائے جائے اب اس زمیر ہوتی یہ اس طرح تین شہتے پیچھ گزر گئی ہیں یہ 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 موجود ہے اس لئے یہ صفت بنا سکتے ہیں اب یکرو بفیل تو آگے من جو آ رہے ہے اس کا مر جا رہے آزم اس کے ساتھ زمیر مجرور متصل ہے اس کا مرج مکان ہے کیونکہ صفت کے جب جملہ جو صفت تو اس کے اندر زمیر ہوتی جو مصوف کی طرح لوٹ تی اس کا مرج مکان ہے اب یہ زرف الاغ بان جا کر کیونکہ اس کا مطالق موجود ہے آگے صحیح دونی اس کا فائل بان رہے کیونکہ یہ کبھی ان کا فائل اندر ہوتا ہے یہ پہ باہر صحیح ہے یہ یہ فائل اور مل کر یہ پیچھے کیا بنا مکان تو اس کی بان جائے گی یہ صفت ہے اور جو مالی جملے ہوتے ہیں ان کو مفرد کی طویل کی جملہ ہے اس کو مفرد کی طویل میں لے کر بھی اس کو بنا سکتے صفت مصوف صفت مل کر اب یہ کیا بن گے تو ان کو بنا دیا جائے گا پیچھے صفت تو مصوف صفت مل کر جو ہے جار مجرور مل کر پیچھے اس کا مطلق موجود ہے تو یہ صرف مل کر جملہ ہو جائے گا اس تحانت کی ترقیب پیچھے گزر گیا اس کے بعد کتب تو بالقلم اس حوالے سے بھی گزر چکا ہے تو کتب تو بالقلم اس پر جو قوائد استعمال ہو رہے ہیں تو وہ بھی پیچھے بار بار گزر چکے ہیں کہ کتب تو جو آر ہے یہ فیل واحد مذکر واحد متقلم ہے تو اس حوالے سے کہہ دا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر بارز ہوتی جو اس کا ہمیشہ فائل بنتی تو یہ اس کا فائل تو ضمیر اس کا فائل بان جائے گا تاز میں جو اس کا فائل اگر باجار کلم مجرور ہے تو یہ مجرور ہے اسم ہے کیونکہ جو حرف جار مجرور مل کر مطالب مجرور بان جائے گا فائل فائل مل کا جمعہ فیل ہو جائے گا تو ناوک والی جو ترقیب وہ بھی کی جائے سکت اس کو مراد لفظ لیا جائے گا تو ہو کر یہ مثال کی خبر بان جائے گا اور اس کے بعد یہ وجوہ عراب اور ترجمہ ہے تو سب سے پیدا لفظ مرفوع ہے ابتدائی معنی کی وجہ سے اور اس کے بعد علصاء کی مجرور ہے عرف جار کی وجہ سے اور اس کے بعد ہوا یہ مرفوع ہے ابتدائی معنی کی وجہ سے لیکن اس پر عراب ظاہر نہیں ہے کیونکہ یہ ملی اور مبنی ہے اس کے بعد اتصال جو مرفوع ہے ابتدائی معنی کی وجہ سے کیونکہ جمہور کے نزی ان کا عامل مبتدار خبر والا جو عامل معنی ابتداء ہوتا یہ اتصال خبر مرفوع ہوتی ہے تو یہ ابتدائی معنی کی وجہ سے مرفوع ہے اور اس کے بعد شہی جو آ رہے ہے یہ شہی جو آ رہے ہے یہ لفظا مجرور ہے مدافل انہیں اتصال کی وجہ سے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اگر اس کو لازم معنی تو اس وقت شہی جو ہے اتصال کا بان جائے فائل بنے گا لیکن یہ لفظا مجرور ہے لیکن یہ مرفوع ہوگا لیکن اگر مفول بھی یعنی متعددی مانے تو اس وقت ہے یہ بان جائے گا منصوب یعنی لفظا تو مجرور ہے لیکن یہ منصوب ہوگا اور اس کے بعد جو آرہے ہے دبی ہی تو یہ جو بی ہی جو آرہے ہے یہ مرفوع ہے ابتدائی امانمی کی وجہ سے اور حازمی جو ہے یہ مجرور بھی کے ساتھ جو حازمی مجرور ہے جو ہے حرف جار کی وجہ سے اور یہ مبنی اس کا راب زائی نہیں اور اس کے بعد جو آرہ یہ مرفوع ہے یہ بھی مرفوع ہے ابتدائی امانمی کی وجہ سے اور یہ خبر بانے رہے اس کے بعد مرد تو بھی زائی دن جو آرہ ہے تو یہ زائی دن کیوں ہے کیونکہ یہ مجرور ہے کیونکہ یہ عرف جار کی وجہ سے اور اس کے بعد مروری جو آرہ ہے یہ مرفوع ہے لیکن یہ تقدیر مرفوع ہے کیونکہ جو مدافر لیا ہوتی جمع متقلم کے اور اس کے بعد مکان یہ مجرور کیوں عرف جار کی وجہ سے یک رب من زائی دن یہ جملہ آرہی یہ مل جار میں اور اس کے بعد حازمی جو آرہ من کے ساتھ جو مجرور کیوں ہے تو یہ مجرور ہے یہ جو مجرور آرہی ہے یہ من کی وجہ سے مجرور ہے تو آگے زائی دن جو مرفو کیوں ہے یک رب جو فیل اس لئے مرفو ہے تو یک رب بھی جو آرہ ہے اور اس کے بعد جو مجرور ہے جار کی وجہ سے اور اس کے بعد یہ ترجمہ ہے تو سب سے پہلے جو جو جملہ ہے ترجمہ یہ بائلساق کے لئے اور استیانت کے لئے تو یہ مفرد پر ہو جائے گا اور جملے پر عطف کریں یعنی بائلساق کی علاقے بائلساق کی علاقے تو یہ بائلساق کے لئے اور بائلساق اور جو بائلساق کے لئے اور اس کے بعد ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ یعنی علساق کیونکہ جو زمیرے ہوتی غیب کی ان کا مرجے جو قریب حقصت اوپر مرجے جو قریب ہوتا پیچھے قریب علساق اس لئے ہوا زمیر کا مرجے علساق ہے تو اب یہ بنے گا کہ علساق کے اتصال ملنا ہے ایک شہنگ کا دوسری شہنگ کے ساتھ حقیقتا یا مجازن تو اس کے بعد مراد لفظ ہو ترجمہ یہ بنے گا مثال ہو نا وہ بی دا ان تو یہ بن جائے گا کہ اس کی مثال یعنی حقیقی کی مثال بی دا ان کی مثال ہے تو اگر معنی کتبار یہ بنے گا بی دا اس کے علاقے ترقیب کی یا تی معنی کتبار اس کے ساتھ بیماری ہے اور اس کے بعد مرط بی زیدن کی بھی اسی طرح ترجمہ کیا جائے گا جب اس کو مراد لفظ لیا کیا جائے یعنی ترجمہ یہ مثال ہو نا وہ مرط بی زیدن کہ اس کی مثال یعنی مجازی کی مثال ہے مرط بی زیدن کی مثال ہے اب معنی کا ترجمہ کہتا یہ بان جائے گا مرط بی زیدن یعنی میرا گزر یعنی مرط بی زیدن یہ بان جائے گا کہ میں گزر زید کے پاس سے تو اگر دوسرا یہ ہے مرط بی زیدن جو مبدل میں بدل والی ترکیب یہ بان جائے گئی کہ اس کی مثال مرط بی زیدن کی مثال یعنی اس کی مثال یعنی علصہ کے مجازی کی مثال مرط بی زیدن کی مثال یعنی مرط بی زیدن یعنی التاسا کا مروری بی مکان یقرب من زیدن کی مثال ہے اور اس کے بعد التاسا کا معنی مراد لیں لفظی ترجمہ نہ کریں لفظ جو معنی اعتبار کے ترجمہ یہ بنے گا میرا گزرنا ملا ہوا ہے ایسی جگہ کے ساتھ جس سے زیاد قریب ہے اور اس کے بعد نا وہ کتب تو بی لفظ ترکیب کریں اس کے حساب سے ترجمہ یہ بنے گا کہ مثال اصل بی مثال نا وہ کتب بی لک بی اس کی بائی استعانت کی مثال کتب تب کلم میں نے لکھا کلم کی مدد سے اور اس کے بعد یہ ضروری مسائل ہے کہ اسم کے ساتھ تعبیر کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک عرفی لفظ اسم کے ساتھ دو عرفی کو مسمع تعبیر کرتے ہیں اس وقت شیخ نے اسم کے ساتھ اور باقیوں کو مسمع کے ساتھ تعبیر کیا اس کے بعد بھی تو باقی نیچے یہ باقی یا کرفی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح مفتو یعنی یا کرفی ہوتا ہے تو اس کے نیچے مفتو ہوتا ہے یعنی اس پر فتح آتی ہے لیکن یہ مطلق جو لازم جر غیب مخاطج متقلم کی امام اخفش یہ کہتے ہیں مرد تو آلہ زیدین کی تعویل معنی ہے با جو ہے آلہ کے معنی اس پر دلیل دیتے ہیں قرآن مجید سے انک ملت مرون علیم شعر اس کی جو اراد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں جس خلاص یہ ہے جب دو تقدیر مجازیت میں برابر ہوں جس تیانت تو یہاں پر لام ثانی خسین کے ساتھ ملا کر پڑھ دلست ہے کہ حمزہ مترکہ کی حرکت ماہ قبل ساکین کو دے کر رضو کہ دے جاتا جیسے عیت کریمہ میں بھی ہے اور یہ قیدہ جوازی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سی کا واحد ہے اس میں مسئل سلاسی مزید فی ہے اس کے بعد اتصال مسئل مسئل سلاسی مزید فی ہے مثال وحاوی ازباب افتیال ہے تو اس کے اندر تعلیل یہ اصل میں ایو 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 تفاعل ان کے فاقل میں واو آ جائے تو انہیں تا سے بدل تا میں ادغام کر لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے تو یہ کہ اب افتیال اندر جوازی ہے تو اب یہ اتصال تھا تو اتصال ہو گئے پھر تا ادغام کر دیا تو اتصال ہو گئے اور اس کے بعد حقیقتا تو حقیقتا یہ کون مجازن تو مجازن سیگھا کون سیگھا وائد اس میں مجرد ہے سلاسی مجرد اجوا فے واوی ازباب اس کی اصل یہ مج وازن ہے تو اجوا کا کہہ چلا کہ ساکین ساکین ہوتے انہیں پیچھے دے کر اگر انہیں پر مج وازن پیچھے جیم کو ارکا دی تا اور اس کے بعد مرات کون سیگھا وائد متقلم گردان فیلمازی مطلق مصبت معروف سلاسی مجرد مداف سلاسی ازباب ناصر ینسرو اور اس کے بعد التاسا کون سیگھا وائد مزکر غیب گردان فیلمازی مطلق مصبت معروف سلاسی مزید فی جو ہے جو ہے یہ اجواف وابی ازباب افتالیل اس کے اندر یہ ہوئی کہ اصل میں یہ تھا استعوان سیانت ہو گیا اور اس کے بعد کتب سیگھا واحد متقلم گردان فیلمازی مطلق مصبت معروف سلاسی مجرد سیئے ازباب ناصر ینسرو اور اسی کے ساتھ سبق اختتام ہوا نئے سبق کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ